سحی تصوف یا فقر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قدم رکھنے والوں کے لئے عملی ہدایات میں سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے جس نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک نعمتیں اتاری ہیں صدق دل سے توبہ کریں اور پھر تنہائی میں جا کر کے سب کی نظروں سے الگ وضو کر کے دو رکھاتیں خوشوئی قلب کے ساتھ پڑھیں اس سے فارغ ہو کر کے ننگے سر ہاتھ باندے ہوئے اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر کے اتنی دیر تک کھڑے رہے ہیں کہ دل میں درد و گداز کی خوف و خشیت کی کیفیت پیدا ہو جائے اور آنکھوں سے آنسور جاری ہو جائیں اس وقت رو رو کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں اور سید الاستغفار جس کا حدیث کی اندر ذکر ہے اس کا وید کریں اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور ذابطہ حیات پر قائم اور مضبوط رہنے کے لیے اللہ رب العزت سے توفیق چاہیں اور آئندہ کے لیے یہ مضبوط آہد کریں کہ آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں ہر قسم کے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے زبان کی اوپر جھوٹ نہ ہو، بدگوئی نہ ہو اور زبان پہ زبانی سے آلودہ نہ ہو اسی حال کی اندر ان کے دن گزریں اور اسی حال کی اندر ان کی شام ہو کہ نہ کان نے کوئی بے جا بات سنی ہو اور نہ آن کسی ایسی چیز کی اوپر پڑی ہو کہ جس کا دیکھنا شرعان پسندیدہ نہ ہو اور نہ خالق و مخلوق میں سے کسی کا حق اپنے اوپر رہنے دیں حق تعلیشانوں کا حق بھی ادا کریں اور اللہ کی مخلوق کا جو حق ہے وہ بھی ادا کریں اس کے ساتھ ساتھ نماز باجمات کا احتمام اور اپنے تمام ارکان و عداب حضور قلب وغیرہ کی پوری پابندیوں کے ساتھ ادا کیے جائیں نماز ایسے طریقے سے پڑی جائے کہ اس کی اندر صفت احسان پائی جائے جس کا حدیث جیوریل کی اندر ذکر کیا گیا ہے مَلْ احسانُ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَكَ أَنَّكَ تَرَاهُ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اور فرمائے کہ صفت احسان کہ عملی تفسیر وہی ہے جو حالت نماز میں انسان کی اوپر تاری ہو بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ اس قدر مشغول ہو جائے اس کا اس قدر اپنے رب کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے کہ گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ درجہ حاصل نہیں تو کم از کم یہ کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے اگر نماز میں حضور قلب پیدا نہیں ہوتا تو اس بندے کا کوئی حال متبر نہیں سچے تصوف کی بنیاد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور رقت قلب پیدا کرنے پر ہے اپنے دل کو اس ذات گرامی کی محبت میں اٹھکایا جائے اور اسی کو اپنا شیخ اور اپنا امام بنایا جائے اسی کے نام پر قصرت کے ساتھ درود اور صلات بھیجا جائے اور اسی کے ساتھ اپنی محبت کو مستحقم اور مضبوط کیا جائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اس طرح سے محبت ہو اس سے بڑھ کر کے محبت ہو جو اپنے شیخ کے ساتھ محبت کی جاتی ہے دل میں خیال آئے تو انہی کا آنکھوں میں صورت پھرتی رہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پھرتی رہے کان لذت حاصل کرے تو انہی کے نام مبارک سے عظمت کا اخساس پیدا ہو تو انہی کے ذکر سے زبان انہی پر درود بھیجنے میں لگی رہے اور دل میں انہی کے حالات سننے اور جاننے کا ذوق پیدا ہو حدیث و آثار کے پڑھنے سے محبت کی اندر ترقی ہو شوق ہو اور اشتیاق پیدا ہو اگر شوق پیدا ہو اور اشتیاق پیدا ہو تو اسی ہستی کا پیدا ہو یاد آئے تو انہی کی پیروی ہو تو انہی کی ہر عمر میں ہر کام میں ہر عمل میں انہی کے حکم کی تعمیل ہو اور انہی کی پیروی کا شوق غالب ہو اور ان کی پیروی میں اتنی شدت برتی جائے کہ ہر شخص دیکھتے ہی یہ سمجھ دے کہ یہ محمدی جا رہا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی اور سچی تابداری کرنے والا ہے سہی تصوف یا فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں قدم رکھنے والوں کے لیے عملی ہدایات میں سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے جس نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک نعمتیں اتاری ہیں صدق دل سے توبہ کریں اور پھر تنہائی میں جا کر کے سب کی نظروں سے الگ وضو کر کے دو رکعتیں خوشوئی قلب کے ساتھ پڑھیں اس سے فارغ ہو کر کے ننگے سر ہاتھ باندے ہوئے اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر کے اتنی دیر تک کھڑے رہے ہیں کہ دل میں درد و گداز کی خوف و خشیت کی کیفیت پیدا ہو جائے اور آنکھوں سے آنسور جاری ہو جائیں اس وقت رو رو کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں اور سید الاستغفار جس کا حدیث کی اندر ذکر ہے اس کا وید کریں اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور زابطہ حیات پر قائم اور مضبوط رہنے کے لیے اللہ رب العزت سے توفیق چاہیں اور آئندہ کے لیے یہ مضبوط آدھ کریں کہ آنکھ کان زبان پیٹ شرمگاہ ہاتھ پاؤں ہر قسم کے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے زبان کی اوپر جھوٹ نہ ہو بدگوئی نہ ہو اور زبان پززبانی سے آلودہ نہ ہو اسی حال کی اندر ان کے دن گزریں اور اسی حال کی اندر ان کی شام ہو کہ نہ کان نے کوئی بے جا بات سنی ہو اور نہ آن کسی ایسی چیز کی اوپر پڑی ہو کہ جس کا دیکھنا شرعان پسندیدہ نہ ہو اور نہ خالق و مخلوق میں سے کسی کا حق اپنے اوپر رہنے دیں حق تعلیشانوں کا حق بھی ادا کریں اور اللہ کی مخلوق کا جو حق ہے وہ بھی ادا کریں اس کے ساتھ ساتھ نماز باجمات کا احتمام اور اپنے تمام ارکان و عداب